اللہ اکبر اللہ اکبر شریعت نے کہا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے وہ زیادہ سمجھدار چنانچہ انسار میں سے چند نوجوان صحابہ نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے بہت خوبصورت سوال پوچھا انسانوں میں سب سے زیادہ اکل مند اور سمجھدار کون ہیں نبیل اسلام نے فرمایا اکثر ہم ذکر اللہ الموت وہ جو موت کو کسرت سے یاد کرتا ہو و اکثر ہم استعداد اللہ الموت اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو اولائق اللہ کی آس یہ ہیں اکل مند لوگ زہبو بشرف دنیا و کرامت اللہ خیرہ تو نبیل اسلام نے تو ان کو اکل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پھر نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہیں تو آج سوچیں ہم اکل مند ہیں یا بے وقوف ہیں نبیل اسلام نے بے وقوف کس کو کہا حدیث مبارکم ہے لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس شخص کے اندر اکل کی رکھتی نہیں ہے تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے کہیں موت کا تذکرہ کر دونا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انکھی بات شروع کر دی حالانکہ صحابہ جلانوں کا مزاج ایسا تھا کہ وہ بقتن فقتن موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے سنتے رہتے تھے سیدہ عمر بن الخطاب جلانوں نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کسی اور قوم پر لگ جائیں اس نے کہا کیوں امیر الممنین اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آگے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے عمر لانوں نے ایک کنگوٹھے بنوائی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اے عمر موت ہی وائز کافی ہے تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے جنازہ جا رہا ہے کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ صحابی نے کہا تیرا جنازہ تو وہ تھوڑا سا ایمبریسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا فان لگے بھئی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی اب یا تیری باری ہے یا میری باری ہے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مزاد ہی ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی جب موت یاد رہے گی نہ انسان دھوکہ دے گا نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا نہ انسان کسی کا حق مارے گا انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گا اور جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے گا کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے انسان شادی بیعہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کپڑا تم میں کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ